لیڈیزن جنٹلمنٹ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ورزس ٹریڈر نصیر آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کی لائف چینج آپ کی لائف کو چینج کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کہ اس میں کچھ سلف اسیسمنٹ بیسز کے اوپر آپ نے لائف کو کیسے چینج کریں گے آئیے ہم آگے اپنے نیکس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو بتا جائے ہیں اوکے لیڈیزن جنٹلمنٹ جیسا کہ بتا جائے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی فیزیکل فٹنس کی سلف اسیسمنٹ کیسے کریں گے آپ کو کیسے بتائیں کہ آپ فٹ ہے یا نہیں ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو میں آج بتانے جارہا آپ کو ویری ویری سیمپل سیل فٹنس کو کیسے اسیس کریں گے کہ آپ فٹ ہے نمبر ایک اپر بوڈی فلیکسیبیلٹی کے ہم ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے سیپل یہ کہنے یہ آپ پہلے آپ رکھیں گے ایک ہاتھ ادھر اور دوسرے ہاتھ کو ٹچ کریں گے اگر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ریچ ہے آپ کا اس کا مداب ہے کہ آپ کی اپر بوڈی فٹنس بلکل فٹ ہے فلیکسیبیلٹی کے لئے ہاتھ سے اور اس طرح سے دوسری دفع ہے right it means آپ کی فلیکسیبیلٹی ہے آپ کو کوئی انجری نہیں ہوگی آپ کو کوئی سٹیپنی بنی ہوگی number one number two لور بوڈی کی فلیکسیبیلٹی اگر آپ کو اتنا چھوڑا ہے تو when in good Your back pain نہیں ہوگی on your knees پہنڈ نہیں اور باگے آپ دےڑے جی کام کا عائدنے you will be fit this is the test اگر یہ نہیں ہے تو کسی بھی پروفیشنل کو کسی بھی فٹنس ٹらگر کو آپ نے پروچ کرنا ہے چیچ پریسی ایسی فٹنس ٹرینر کو آپ نے اس کسی بھی فٹنس ٹرینر کو آپ نے پروچ کرنا ہے ایسے ملکے پڑھا جہاں ہیں جیب پہلچے ہیں ہمیں اپنے شریندھے ہیں سکرائیں گے کہ ہماری پیوچک میں ہے اولنگی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے صرف نمبر فش اپس گنا ہے یہ آپ سن پر اس پوزیجن میں رائے گے اور اس کے بعد آپ نے sit-up کتنے کا پر سکتا ہے یہ یہ آپ نے number of push-ups sit-ups آپ نے گھنے اور اس کے بعد number of squats گھنے یہ آپ total کتنے number کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ہارٹ کی فٹنس ہے آپ کی جو سرکولیشن کی فٹنس سے وہ کتا فٹ ہے آپ کو کیسے پتا جائے گے کہ یہ ہو فٹ اپنی assessment کیسے کرنی ہے so ladies and gentlemen let's do it آپ یا تو کس position میں آپ نے jump کر کے وہ time note کرنی ہے کہ آپ کتنی دیر تک 5 minute 10 minute 20 minutes یا آپ cardio-based stressory اس کو walk کرتے ہیں یا run کہتے ہیں کتنی دیر آپ کر سکتے ہیں that's the point so اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو next okay ladies and gentlemen جیسے کہ ہم نے اپنے ویڈیو میں آپ کو کچھ clips میں ہم نے آپ کو fitness stress کے بارے میں بتا دیا ہے تو اگر آپ اپنے fitness evaluation کریں گے تو آپ کو idea ہوگا کہ آپ کس fitness level پر جا رہے ہیں اگر آپ اس میں fail ہوتے ہیں اگر آپ کا reach ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کا cardio fitness ٹھیک نہیں ہے آپ کو جلدی سے سانس بھولتا ہے آپ pushups صحیح نہیں کر سکتے ہیں steps نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ near to any disease ہے آپ کو blood pressure ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیبیٹک کی طرف آپ جا سکتے ہیں cardiac arrest ہو سکتے آپ کو آپ کو knee injury ہو سکتی ہے اگر آپ کی flexibility body میں نہیں ہے تو guys آپ کیوں wait کر رہے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی why if you can do everything yourself آپ اپنی assessment کریں اور اگر آپ کے کوئی میں issue ہے so let us know ہمارا ویڈیو چینل میں ہم always آپ کی fitness کے بارے میں کچھ رمائی دیتے رہے ہیں تو انتظار آپ کس بات کر اگر آپ کے پاس ہر facility موجود ہے تو let's try it اگر آپ کی fitness level اچھی ہے نا تو جتنہ بھی isolation ہائے ہیں کوئی challenges آپ کی life میں تو آپ کی confidence building ہی ہوتی ہے آپ کی mental fitness species ہیں so guys اور اگر آپ کی fitness ٹھیک ہے تو آپ کی prayers آپ جو بھی prayers کری جاتے ہیں آپ کی focus وہاں بھی ٹھیک رہے گئے گھر میں لڑائی بھی نہیں ہوگی اس سے consequences so guys don't forget to subscribe to channel اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا we are about to make a پاکستانی nation as a fit mission if you are ready for that please don't forget to subscribe to this channel subscribe کیجئے گا چینل کو اور اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ ضرور کیجئے گا اب تک اتہی اور نیکس چینل کے ساتھ خرم آپ کی خیبت میں حضر ہوں گے اللہ حافظ